جس طریقے سے ہمارے پاس سرور اپریٹنگ سسٹم اپنے فنکشنز میں فیچرز میں اور کیپیبلیٹیز میں کلائنٹ اپریٹنگ سسٹم سے بالکل مختلف ہے اسی طریقے سے جو سرور مشین کا ہارڈ ویر ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیکسٹوپ کے مقابلے میں کمپلیٹلی چینج ہوتا ہے یعنی اگر ہم سرور مشین کے مدربورڈ کو ایکسپلور کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر ہمارے پاس دو یا دو سے زائد پروسیسرز موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ سرور مشینز ڈیفرنٹ نیٹورک کے آپریشنز کو پرفارم کرتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس یوزرز کا ڈیٹا رکھا ہوا ہوتا ہے یہ ویب سرور کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں یہ ای کومرس کی ویب سائٹس کو ہوسٹ کرتے ہیں سو ان تمام کے تمام آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے زیادہ پروسیسنگ پاور چاہیے ہوتی ہے دیٹس وائی یہاں پر ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسرز موجود ہوتے ہیں انہا سیم مینر اگر ہم میموری کی بات کرتے ہیں تو میموری کے پوائنٹ ایفیو سے جنرل ہی ہمارے پاس جو ڈیکسٹ اوپ مشینز ہوتی ہے وہاں پر 16 جی بی 32 جی بی یا آن ورڈ 64 جی بی کے میموری موجود ہوتی ہے لیکن سرور مشینز پر ہمارے پاس 500 جی بی 1 ٹی بی ایون دو 10 ٹی بی کی میموری بھی آویلیبل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ڈیٹا بیسز کو ہوسٹ کرنا ہوتا ہے ویب سرورز کو ہوسٹ کرنا ہوتا ہے ملٹیپل ویب سائٹس ہمارے پاس رن کر رہی ہوتی ہیں ای میلنگ کے سلویشنز چل رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام کی تمام اپلیکیشنز جہاں پر زیادہ پروسیسنگ پاور کی ریکوائرمنٹ کرتی ہیں وہاں پر ان کو رن کرنے کے لیے زیادہ میموری بھی چاہیے ہوتی ہے اگر ہم مزید ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں پر اسٹورج کے پوائنٹ ایفیو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس اسٹورج کی ڈرائیوز لگی ہوئی ہوتی ہیں دیز ڈرائیوز آر کالڈ ہارٹ سوائپیبل ڈرائیوز یعنی آپ چلتی ہوئی مشین میں سے اگر کوئی بھی ہارڈ ڈس خراب ہو جاتی ہے وہ ایرر انڈیکیڈ کرتی ہے سو آپ چلتی ہوئی مشین میں سے اس ڈرائیوز کو نکال کر دوسری ڈرائیوز سے ریپلیس کر سکتے ہیں سو دیٹس وائی وی کال دیم ہوت سوائپیبل ڈسک اسی طریقے سے اگر ہم پاور سپلائی کی بات کرتے ہیں تو جرنلی ڈیکسٹاپ مشینز کے اندر یا لیپ ٹاپس مشینز کے اندر ایک پاور سپلائی موجود ہوتی ہے لیکن جب ہم سرور مشینز کی بات کرتے ہیں تو کیوں کہ یہ سرور مشینز ہمارے پاس نیٹورک کے اندر ڈیفرنٹ آپریشنز پر فارم کرتی ہیں تمام کے تمام کلائنٹس کی ڈیپینڈنسی اور آئی ٹی کے آپریشنز کی ڈیپینڈنسی ان مشینز پر ہوتی ہے لہٰذا ان مشینز کو بہتر طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس 2 اور مور دن 2 پاور سپلائیز آویلیبل ہوتی ہے سو اگر ایک پاور سپلائی فالٹی ہو جاتی ہے سو نیکس پاور سپلائی ہمارے پاس اسے پاور پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرور کا ڈاؤن ٹائم نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جیسے ہم چلتی ہوئی مشین میں سے یا آپریٹنگ مشین میں سے ہم ہارڈس کو نکال کر دوسری ہارڈس سے ریپلیس کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم ایک آپریشنل مشین میں سے چلتی ہوئی مشین میں سے پاور سپلائی کو نکال سکتے ہیں اور نئی پاور سپلائی کو لگا سکتے ہیں سو سرور اوپریٹنگ سسٹم جہاں پر بہت ساری کیپیبیلٹیز رکھتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس سرور مشین ہارڈویر کے پوائنٹ افیو سے بھی تمام کی تمام کیپیبیلٹیز ڈیکسٹوپ کے مقابلے میں ایڈوانس لیویل کی رکھتا ہے سو آئی ہوپ دیٹھ کہ ہارڈویر کے پوائنٹ افیو سے بھی آپ کے جو فنڈامنٹل کانسپ تھے ریلیٹڈ تو دے سرور مشین وہ کمپلیٹلی کلیر ہو گئے ہوں گے سو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپیسوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس کیا مزید اسکلز موجود ہیں سیکھنے کے لیے سو لیٹس موو بیدھے نیکسٹ اپیسوڈ